اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے سب سے بھی لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ہیدر میزمان ڈریم ویو سٹیٹ اپ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ایک دبا پھر سے آپ سے محاطب ہو اور آج جناب بڑی سپیشل ویڈیو آپ دوستوں کے لئے لے کے آیا ہوں کہ ہم گھر لیں بنا بنایا ہو یا خود بنائیں کس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے انویسٹر پوائنٹ او ڈریو سے بات کروں گا ریزیڈینشل تو آپ جناب جیسا دل آپ کریں لیکن میں وہ انشاءاللہ وہ کسی اور دن کور کریں گے کیا گھر خود بنا بنا کے سیل کرنا چاہیے یا بنا بنایا گھر خرید کے اس کو سیل کرنا اس حوالے سے بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی لکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو کرنی میک شور آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پوشچن ہو کومنٹ سیکشن ہے آپ میرا نمبر ووٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے اور دوسری بات نیو میٹرو سٹی کھاریاں میں بیریئر ٹاؤن میں یا پھر سٹی ہاؤسنگ جنرلہ میں آپ کا کوئی گھر ہے لاؤٹ ہے فور سیل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے فری آف کاسٹ مارکٹنگ کریں گے اور آپ کا جناب اچھے ریڈ پہ اچھے پوٹینشل اینڈ یوزرز کلائنٹس کے ساتھ ملاکہ وہ سیل آؤٹ کار دیں دوستو آج بات ایک دو تلخ حقیقت بھی ڈسکس کریں گے اور کچھ فائدہ مند باتیں بھی کریں گے کیا ہمیں گھر بنا کے سیل کرنا چاہیے یا بنا بنایا گھر خرید کے سیل کرنا چاہیے اس میں اب پوائنٹ یہ آجاتا دوستو بات کرتے ہیں جی اگر آپ گھر بنا کے سیل کرتے ہیں اس میں کیا ہے آپ پلوٹ خریدیں گے آپ ساتھ اس پر کنسٹرکشن کریں گے کنسٹرکشن کرتے کرتے چھے ماہ سے لے کے سال دو سال تک آپ پر ٹائم لاکھ سکتے ڈیپینڈنگ آپ کیسے اس چیز کو لے کے چال رہے ہیں ٹائم لاکھ گیا آپ کا سال سے دو سال ٹائم لاکھ گیا آپ نے پلوٹ بھی لیا سارا کچھ کی اب ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اور اس میں پلوٹ اپنے کب لیا ساتھ ہی پلوٹ لے کے کنسٹرکشن شروع کر دی یا آج سے پانچ سال پہلے اپنے انویسٹ کر کے پلوٹ لے کے اس پر گھر بنایا اصل میں جو گھر بنتے ہیں وہ پرانے پلوٹ پر بنتے ہیں نئے پلوٹ پر گھر نہیں بنتے ہیں موسٹی نائنٹی پرسنڈ لوگ پرانے پلوٹ ہوتے ہیں اولڈ پلوٹ ان کے پاس ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے باب دادہ نے لی ہوتی زمین اس پر وہ گھر بنایا کرتے ہیں مہنگائی کا دور ہے دوستو چیزیں دیکھیں تو اس نہ چلتی ہیں اب آپ نے پلوٹ ایک لے لی ہے اس پہ جناب آپ نے کنسٹرکشن شروع کر دی پلوٹ کے پروفٹ کا مارجن بھی آپ کے پاس ہے میں اندازہ بیس لاکھ روپے کا پلوٹ ہے دس لاکھ اس پہ منافع کر لیں تیس لاکھ روپے کا پلوٹ ہو گیا کنسٹرکشن کاسٹ پہ دس بیس لاکھ ڈالی نا نا کرتے ہوئے کنسٹرکشن والے گھر پہ پچیس سے تیس لاکھ روپے آپ پروفٹ مارجن بنا لیں جہاں پہ ڈیل آپ کی ہو آپ اس کو سیل آٹھا دی اگلی بات کہ یہ آپ پلان چاہیے تین سے چار سال کا پلان ہوتا ہے ٹھیک ہے کنسٹرکشن والی چیز جو میں بتا رہا ہوں پلوٹ پہلے کا لیا ہوتا ہے اس کے بعد جاگے کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے دو سے پانچ سال کا یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کم از کم چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ویری پرسن ٹو پرسن کرتی ہیں اگر آپ یہ بنا بنایا گھر لے رہے ہیں اب وہ بنا آپ کو اپنے اس مارجن میں سے خود کما کے چیز مطلب دے رہا ہے خود کمائے گا پھر آپ کو سیل آٹ کرے رہے ہیں اس میں اب یہ ہے کہ آپ نے آپ کا کام کے ریسرچ پوٹینچل بندے کے پاس جیسے اب ہم بیٹھے ہیں ہمارا کیا ہے کم سے کم اچھی چیز آپ کے خوالے کی جائے جو پروپر بندے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پیسے سب کا کمانے کا حق ہے لیکن ایک مارجن ہوتا ہے جنہوں نے ریٹس بالکل ہی آسمانوں کو چھو رہے ہوتے ہیں وہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیسہ لگایا کمانے ہے بٹ ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ مکان لے لیتا ہے جی اس کی ایکچول پرائس مارکیٹ ریٹ اسی لاکھ روپے آپ وہ ڈیڑھ کروڑ میں چپکا دیتے ہیں اب کیا ہوگا نہ تو آپ سیر کرن جوئے کچھ نہیں آپ گھر سکتے اس کا نہ رکھنے جوئے پیسے آپ کے فاس کے نقصان میں بیچیں گے آپ اس کو وجہ ریسرچ کم اور اپنا صحیح کسی مارکٹنگ اینجنسی سے آپ ملے اس لئے کہتا دوستو ہم سے رابطہ کریں مشورہ کوئی پیسے نہیں ہم لیتے مشورہ سب بھائیوں دوستوں کو دیتے ہیں جو آپ سے پروڈکٹ لیتے ہیں نہیں لیتے سب ہمارے لیے برابر ہے سب سے پیار کرتے ہیں اچھا اگلی بات آ جاتی ہے دوستو کہ یہ آپ نے گھر ایک بنا بنایا جب خریدتے ہیں نا تو اس میں وہ پروفٹ مارجن اپنا کارٹ کے آپ کو سیل کر دیتے ہیں اب اس میں آپ نے ہونا یہ چاہیے کہ ایسا بندہ آپ کو ملے جو پروفٹ مارجن اپنا تھوڑا سا نومینل رکھے تاکہ آپ آگے سیل کرنا چاہیں آپ کے لیے بھی ایک مارجن باندھ سکے تو اس طرح ہوتا ہے اگر آپ ایک ہی مکان ایک دامی جناب چلانگ مار کے اگلے کا نقصان کر کے بیٹھ یہ وہ چیز نہیں کی تو یہ چیز بڑی ضروری ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ خود گھر بناتے ہیں خود سیل کرتے ہیں وہ پروفٹ مارجن اچھا لیکن اس میں میند بڑی ٹائم کنزیومنگ بڑا ہے اچھے نا جو لوگ مکان بناتے ہیں تین تین سال چار چار سال لازے جاتے ایک پروڈکٹ کو کھڑی کرنے میں پھر وہ اس جس آپ سے اپنے ٹائم جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ پیسے پورے کارے تو یہ ان کا بھی ایک حق ہے آگے سے آپ کا بھی حق ہے تو یہ چیزیں ہیں تو اس میں آپ دیکھیں اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اب آپ نے خود سوچنے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستو میں نے تو آپ کو صرف آڈیا دینا ہوتا ہے کہ جی کنسٹرکشن اگر آپ کار کے بیشتی ہیں پروفٹ مارجن اچھا ہے محنت بڑی ہے دیکھنا سننا بڑا ہے اس چیز کو پلوٹ کہاں سے لینا ہے کتنے کا لینا ہے کنسٹرکشن کس سے کروانی ہے کیسے کروانی ہے یہ بڑی سردردی والا کام ہے پروفٹ اچھا ہے لیکن محنت بھی بہت ہے اگر آپ ایک گھر خرید رہے ہیں اپنے دھیان سے مارکیڈ میں سرچکار کے گھار لینا ہے سکون سے جلدبازی نہیں کرنی اور اچھی ایجنسی سے لینا ہے کسی ایسے ویسے بندے سے نہیں لینا جو سہانے خواب دکھا کہ آپ کو جناب گھار دے تاکہ وہ بھی آپ کے پروفٹ مارجن اتنی رکھے کہ آپ کال کو بیچے آپ کو بھی نقصان نہ ہو اب ایک بندہ ہے ایک مکان عجیب پانچ مر لے کا اس کا مارکیڈ میں ریٹ جی چال رہا ہے ایک کروڑ پے سے لے کے ڈیڑھ کروڑ پے تھا لیکن وہ بندہ اٹھ کے کوئی اور بندہ ہے وہ مانگتا ہے جی دھائی کروڑ کا مکان ہے میں دو بیس میں جناب فائنل گھار دوں سمجھ آتی ہے نہیں سمجھ آتی ہے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں مارکیڈ ریٹ چیزیں چیزیں سارا امپورٹنٹ چیزیں ہم اس چیز کو دیکھ کے چلتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس نیو میٹرو سٹی کھاری ہیں سب پڑھیں گھر پڑھیں ہم مدھ لوگوں اسٹالمنٹ پہ گھر بنا کے دیتے ہیں تو رابطہ اب اس کے لیے بھی ہم سے کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں تو دوستو چیزیں بات یہ ہے ریسرچ دو سے تین بندوں سے مشورہ فائنل فیصلہ آپ کا پروفٹ دونوں میں ہے میں یہ نہیں کہوں گا نقصان ایک میں زیادہ اس میں نہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا آپ کس کے ساتھ چل رہے لائل ہو کے چلے اپنے ریٹ خراب نہیں کرنے اپنا دماغ خراب نہیں کرنا پروفٹ بنے بنے گھر میں مل جاتا ہے پروفٹ بنا کے گھر میں بھی مل جاتا ہے جو بنا بنایا گھر ہے اس میں سردردی تھوڑی کام میں ریسرچ زیادہ ہے اور جو بنا کے گھر بیچنا ہوتا اس میں سردردی زیادہ ہے اور ریسرچ اتنی نہیں ہے لیکن سردردی بہت زیادہ ہوتی ہوتی ہے اس میں ٹائم دیکھنا ہوتا ہے دوستو خود دیکھنا ہوتا ہے کوئی آپ کے لئے نہیں کرتا آپ نے خود ہی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے خاص کر پاکستان میں نان پروفیشنل ہوگا ہے پروفیشنلزم کی بات نہ ہوتا رہی ہے آپ پہ تو اچھا ہے تو یہ چیزیں الحمدللہ ڈریمیل سٹیٹ اور مارکنگ یہی رہا ہے پروفیشنلزم ایچ این ایوریٹن پروفیشنلز وے سے کمیٹمنٹ کمیٹڈ ہوگے کام کرنا تو یہ بات ہے دوستو مجھے امید ہے میرا کوئی مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی فیصلہ سنا دوں یہ جناب یہ اور یہ نہیں میرا کام ہے آپ کو چوئیس دینا یہ جناب چیزیں ہیں مرضی آپ کے پروفیٹ دونوں میں ہے نقصان کسی میں نہیں ہے گھر کوئی سیل کرنے ہم سے کروائیں خریدنے ہم سے خریدنے دونوں چوئیسے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ